السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام آج من حیث القوم ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم احسان فراموش قوم ہیں ساری دنیا میں قومی ہیروز کو اپنے محسنوں کو اپنے محافظوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے جبکہ ہم دنیا کی شاید وہ واحد قوم ہیں جہاں قومی ہیروز کو اپنے ہی محسنوں کو اپنے ہی محسنوں کو تو سزائیں دی جاتی ہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن ملک کو قوم کی دشمن کو جاسوسوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے تو قانون میں بھی رد و بدل تک کر دی جاتی ہے کل بھوشن ریمن ڈیویس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں دوسری طرف ہمارا ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف پاکستان کو مضبوط کرنے والا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو ایٹمی پاور بنانے والا آج کیسی زندگی گزار رہا ہے کیا یہ ہماری منافقانہ سوچ نہیں کہ دشمن کو تو باعزت بری کر دیتے ہیں اور اپنے محسن کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے ایک طرف ہم کشمیر کے حق میں نعرے لگاتے ہیں ایک طرف پانچ فروری کو ہمارے تمام لیڈرز چھوٹے بڑے کشمیر کے لیے بلند و باگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دوسری طرف چند ہی دن بعد ہم اپنے قومی ہی روز کو کشمیر قوز کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے کو کشمیر جہاد کو زندہ رکھنے والے کو اور تیس سال کی مختصر مدت میں کشمیر کے لیے جہاد کے لیے جو اس نے کام کیا شاید وہ پوری قوم اور فوج بھی نہ کر سکی ہم دوسری طرف اس کو کیا سزا دے دیتے ہیں ناظرین کیا یہ ہم احسان فراموشی نہیں کر رہے کیا یہ ہماری منافقانہ سوچ نہیں آخر اس کا قصور کیا تھا یہی کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے میں کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا تھا اجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کا اعلان کیا تو مشرقین مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں حالات سجدہ میں تھے کہ مشرقین آگے بڑھ کر اونٹ کی کھال آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی بھاگے بھاگے آئے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا بتاؤ تو سہی اس کا جرم کیا ہے کہ اس کا قصور یہی ہے این یقول ربی اللہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے آج میں پوچھتی ہوں کہ کون سا گناہ ہوا کون سا جرم کیا اگر اس کا کوئی جرم ہے تو وہ یہی کہ وہ کشمیر کاز کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اگر اس کا جرم ہے تو یہی کہ اپنی ساری زندگی اس نے کشمیریوں کے نام کر دی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دی جس کے نام سے کفر کے اہوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا آج ہم انڈیا کو چپ کرانے کے لیے آج ہم ایف اے ٹی ایف کی فرمائش پر آج کفر کی دنیا کو رازی کرنے کے لیے ہم اپنے محسن اپنے قومی ہیرو جس کے لیے تو بڑے سے بڑا تمغہ اور اعزاز ایوارڈ بھی کم تھا آج ہم اس کو سزا سنا دیتے ہیں پوری قوم شرمندہ ہے ہم کیا جواب دیں گے رب العزت کو کہ تیرے نام کو بلند کرنے والے کو ہمارے ملک میں اسلامی ملک میں سزائیں دی جاتی ہیں جبکہ جاسوسوں کو دشمنوں کو قانون میں ترمیم کر کے باعزت بری کر دیا جاتا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کہتا تھا وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ السلام علیکم ورحمت اللہ